موسیقی زین العابدین زین العابدین علی بن حسین المعروف زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش چار جنوری چھ سو چھپن عیسوی اور وسال بیس اکتوبر سات سو تیرہ عیسوی میں ہوا زین العابدین کا معنی آبدوں کی زینت اور امام الساجدین سجدہ کرنے والوں کا امام آپ ان دونوں القابات سے مشہور ہیں اپنے والد حسین بن علی تایا حسن بن علی اور دادا علی بن ابی طالب کے بعد چوتھے امام ہیں علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سانحہ کربلا میں موجود تھے اس وقت آپ کی عمر 23 یا 25 سال تھی لیکن بیماری کی وجہ سے لڑائی میں شریک نہ ہو سکے آپ اس سانحے میں بچ جانے والے واحد مرد تھے آپ کو دمشق میں یزید کے سامنے لے جایا گیا کچھ دن بعد آپ کو دیگر خواتین کے ساتھ واپس مدینہ منورہ جانے دیا گیا جہاں آپ نے چند اصحاب کے ساتھ خاموشی سے زندگی بسر کی آپ کی زندگی اور بیانات مکمل طور پر طہارت اور مذہبی تعلیمات کے لیے وقف تھے جو زیادہ تر دعاؤں اور التجاؤں کی شکل میں ہوتے آپ کی مشہور مناجات صحیفہ سجادیہ کے نام سے معروف ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عمر بن سعید کے سپاہیوں نے آپ کو اسیرانِ کربلا کے ساتھ کوفہ اور شام لے گیا کوفہ اور شام میں دیئے گئے آپ کے خطبات کے باعث لوگ اہلِ بیت کے مقام و منزلت سے آگاہ ہوئے واقعہ حرہ تحریکِ توابین اور قیامِ مختار آپ کے دورِ امامت میں رونما ہوئے امامِ سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں اور مناجات کو صحیفہِ سجادیہ میں جمع کیا گیا ہے خدا اور خلقِ خدا کی نسبت انسان کی ذمہ داریوں سے متعلق رسالت الحقوق بھی آپ سے منصوب ہے امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عبد الملک کے حکم سے مسموم کر کے شہید کیا گیا آپ امام حسن مشتبہ امام محمد باقر اور امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنت البقی میں متفون ہیں امام علی بن حسین کی کنیات ابو الحسن، ابو الحسین، ابو محمد اور ابو عبداللہ ہیں آپ کے علقاب میں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، حاشمی، علوی، مدنی، قرشی اور علی اکبر شامل ہیں ابن عباس کی روایت کے مطابق قیامت کے دن منادی دی جائے گی زین العابدین کہاں ہیں؟ دیگر روایات کے مطابق ایک شب آپ محرابِ عبادت میں عبادتِ الہی میں مصروف تھے کہ شیطان ایک ساپ کی شکل میں ظاہر ہو کر آپ کو عبادتِ الہی سے منحرف کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کی توجہ میں کوئی فرق نہیں پڑا تو غیب سے منادی دینے والے نے تین مرتبہ ندا دی انتا زین العابدین عبادات اور نماز و سجود کی کسرت کی وجہ سے آپ کے آزائے سجدہ پر گہرے نشانات پڑ گئے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ انگشتری پہن لیا کرتے تھے جس پر ان اللہ بالغ العمرہ کا نقش تھا آپ کی دوسری انگشتریوں کے نقش بما توفیقی اللہ باللہ اور خزی و شقی و قاتل الحسین بن علی کے الفاظ دھج تھے مشہور قول کے مطابق امام سجاد سن 38 حجری میں پیدا ہوئے زین العابدین کے لقب سے معروف کی نسبت خاندان نبوت کی طرف ہے یہ علی بن ابی طالب کے بیٹے سیدنا حسین کے بیٹے ہیں علی بن حسین ان کا نام ہے عرشی اور حاشمی ہیں ابو الحسن ان کی کنیت ہے ابو محمد اور ابو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد علی کرم اللہ و وجہوں سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے اسی مناسبت سے زین العابدین کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد ابو الحسن اور ابو القاسم اور ابو پکر ہے جبکہ کسرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد زین العابدین سید العابدین اور امین ہے ابو حازم کہتے ہیں کہ علی بن حسین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کیا مرتبہ تھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو تقرب ان کو آج اس روزہ میں حاصل ہے ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا اشورہ سن 61 حجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی امام سجاد کی امامت کا آغاز ہوتا ہے اور آپ کا دور امامت چورانوے یا پچانوے حجری میں آپ کی شہادت تک جاری رہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانشین تھے علاوہ عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد آحادیث بھی منقول ہیں علم و حدیث کے حوالے سے آپ کا رتبہ اس قدر بلند ہے سہاستہ سمید مسانید میں بھی آپ سے آحادیث نقل کی گئی ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں تحجد، نماز، جمعہ، حج اور بعض دیگر ابواب میں اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے ابواب السوم، الحج، الفرائز، الفتن، العدب اور دیگر تاریخی مسائل کے زمن میں امام سجاد سے آحادیث نقل کی ہیں مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ دن رات میں ایک ہزار رکت نماز بچا لاتے ابو حمزہ سمالی سے مروی ہے کہ امام سجاد رضی اللہ عنہ راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کندے پر رکھ کر اندھیرے میں خوفیت طور پر غربہ اور مساکین کو پہنچا دیتے اور فرمایا کرتے جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے محمد بن عساق کہتے ہیں کچھ لوگ مدینہ کے نواح میں زندگی بسر کرتے تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے خراجات کہاں سے پورے کیا جاتے ہیں امام سجاد رضی اللہ عنہ کی وفات کے ساتھ ہی انہیں راتوں کو ملنے والی غزائی امداد کا سلسلہ منقطع ہوا راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنی پشت پر رکھ دیتے اور محتاجوں کے گھروں کا رخ کرتے ان تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹ مبارک پر نشان پڑ گئے اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دیتے وقت وہ نشانات آپ کی بدن پر دیکھے گئے ابن سعاد روایت کرتے ہیں جب کوئی محتاج آپ کے پاس حاضر ہوتا تو آپ فرماتے صدقہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے ایک سال آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ کی بہن سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہزار درم کا خرچ تیار کیا اور جب آپ حرہ کے مقام پر پہنچے تو وہ سفر خرچ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا امام نے وہ سارا خرچ اور زادہ راہ محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا زہن العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے بہت ہی جلیل القدر اور عالی مرتبت بزرگوں میں سے تھے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت و تقریم کیا کرتے تھے مشہور واقعہ ہے کہ حشام بن عبد الملک نے اپنے زمانے خلافت سے قبل ایک دفعہ حج کیلئے گئے بیت اللہ شریف کے تواف کے دوران میں حجرِ اسفت کا استلام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اجتہام کی وجہ سے نہیں کر پائے اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ایک چادر اور تہبند باندھے ہوئے انتہائی خوبصورت چہرے والے بہترین خوشبو والے آپ کی پیشانی کے درمیان میں سجدے کا نشان تھا تواف شروع کیا اور جب حجرِ اسفت کے قریب پہنچے تو لوگ ان کی حیبت اور جلالت کی شان کی وجہ سے پیچھے ہٹے اور آپ نے اتوینان کے ساتھ استلام کیا حشام کو یہ بات اچھی نہیں لگی اہلِ شام میں سے کسی نے کہا یہ کون ہے جس کی حیبت اور جلال نے لوگوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا حشام نے یہ سوچ کر کہ کہیں اہلِ شام ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے مشہور شائر فرزدق قریب ہی کھڑا تھا اس نے کہا کہ میں انہیں جانتا ہوں اس پر اس شامی نے کہا اے ابو فراس یہ کون ہے اس وقت فرزدق نے زین العابدین کی تعریف میں بہت سے اشار کہے خانوادہ نبوت کے اس چشم و چراغ نے ساری زندگی سنت نبوی اور حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر بلا آخر دائی عجل کو لبائک کہا آپ کے سن وفات کے بارے میں اختلاف ہے بانوے تیرانوے چورانوے پچانوے اور سو ہجری کے مختلف اقوال منقول ہیں مگر صحیح قول کے مطابق امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہو چورانوے حجری میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچھ کر گئے آپ کی شہادت اموی حاکم ولید بن عبد الملک کے زہر دینے سے ہوئی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک ستاون سال تھی یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجے گا میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کیجے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں